بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین آٹھ شابان بدھ کے دن یہ وظیفہ دولت آپ کے قدموں میں خود پا خود آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسم مبارک پڑھ لو بدھ کے حوالے سے ایک بہت ہی آسان سا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے اور یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے اللہ پاک کے دو مبارک ناموں کا وظیفہ ہے اللہ پاک کے دو مبارک نام جو بھی اس وظیفے کو میرا بھائی یا میری بہن کر لیتی ہے پوری زندگی کے لیے دولت اس پر عاشق ہو جاتی ہے پوری زندگی کی دولت اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور جس نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا اس کی قسمت پر رونے کو دل کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وظیفہ اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ اس کو چھوڑنا میرے خیال میں نہیں چاہیے جتنی بھی مجبوریاں ہوں نہیں چھوڑنا چاہیے میرے بھائیو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سات گناہ سات تباہ کن گناہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات تباہ کن کو گناہوں سے بچو لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا تباہ کن گناہ ہے دوسرا گناہ جو ہے وہ ہے جادو کرنا تیسرے نمبر پر کسی کو ناحق مار ڈالنا چوتھے نمبر پر سود کھانا پانچویں نمبر پر یتیم کا مال ہڑپ کر جانا چھٹے نمبر پر میدان جہاد سے باگ جانا اور ساتویں نمبر پر نیک عورتوں پر تحمت لگانا بخاری مسلم نے روایت کیا ہے تو میرے بھائیو آج اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ ان میں سے کسی نہ کسی گناہ میں شریک ہیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے سود تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بینکوں کا جو نظام ہے ہر چیز میں سود داخل ہو چکا ہے پھر ہماری جو غربت ہے وہ ہم سے دور نہیں ہوتی پھر ہمیں خوشحالی نہیں آتی پھر ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی وافر رزق نہیں ملتا جب انسان اپنے آپ کو جو اللہ نے حدود مقرر کی ہے اس کے اندر رہے تو میرے بھائیو غربت بھی دور ہو جاتی ہے عزت بھی خوب ملتی ہے اور ہر طرح سے اللہ پاک اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جب مشکلات حد سے زیادہ ہو جائیں اور حالات چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیں آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ میں کدھر جاؤں میں کیا کروں تو میرے بھائیو سجدے میں اپنے اللہ سے سیدھا سیدھا دعا کر لیا کرو وظیفہ آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے سجدے کی حالت میں رو کر گڑ گڑا کر خوب گڑ گڑا کر پوری توجہ سے پورے دھیان سے اپنا سارا دکھڑا اپنی ساری تکالیف اپنے اللہ کو بتا دو اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے اللہ پاک اتنا رحم فرمائیں گے کہ آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہوں گی آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی تکالیف ہوں گی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی تو آج بدھ کے دن کے حوالے سے میں یہ خاص وظیفہ اللہ پاک کے دو ناموں کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی برکت سے آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دیں گے یہ مبارک نام اور اللہ پاک آپ کے گھر میں خوشحالی عطا فرما دیں گے آپ پر جو رزق کے بند دروازے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی خاص رحمت سے کھل جائیں گے انشاءاللہ محترم ناظرین وظیفہ پڑھنے کا جو پورا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو نوٹ فرما لیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس عمل کو پڑھنے سے اللہ آپ کے گھر سے رزق کی جو تنگ دستی ہے وہ ختم کر دے گا رزق جو ہے وہ بارش کی طرح برسے گا پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا شابان بودھ کا وظیفہ ہے اس میں یہ وظیفہ کر لینے سے اللہ تعالی رزق کے بند دروازے کھول دے گا اور آپ کے لیے رزق کے وسیلے پیدا کرے دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا تو میرے اپنے تمام بھائیوں سے بھی گزارش ہے اپنی تمام بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ بدھ کے دن اس وظیفے کے لیے ضرور وقت نکال لیں یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اس وظیفے کا پورا طریقہ کار بھی نوٹ فرما لے میرے بھائیوں آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ باوضوح حالت میں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جب آپ درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ تو اس کے بعد آپ نے وظیفے کو غور سے سننا اور اس کے بعد آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ ایک سو مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ یا رزاکو پڑھنا ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے دو مبارک نام یا وہابو یا رزاکو کو سو سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اتنے پیسے مل جائیں گے اتنا دولت مل جائے گی کہ گھر میں پیسے رکھنے کے لیے جگہ کم پڑھ جائے گی جب اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے تو انسان سے پیسہ سنبھالا نہیں جاتا اللہ پاک انسان کو اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ وہ گننے لگ جائے تو پیسے کو گن نہیں سکتا یہ سب اللہ کا کرم ہے تو میں اپنے تمام بھائیوں کو بھی کہتا ہوں تمام بہنوں کو بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی مشکل حالات ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ ضرور اس وظیفے کو کر لیا کریں یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا اس وظیفے سے آپ کی جو تنگ دستی ہے اس کو ختم کر دے گا کیونکہ انسان جب تنگ دست ہوتا ہے مشکل میں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اتنا پریشان ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں میں کس کو اپنے حالات بتاؤں تو میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کی مشکلات کو ختم نہیں کر سکتی صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کے مشکل کو ختم کر سکتی ہے جو آپ کے حالات کو بدل سکتی ہے اسی اللہ سے مانگا کرو وہی ذات غفور الرحیم ہے سارے خزانے اسی کے ہیں میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے حالات بہت مشکل تھے تنگ دست تھے لیکن جب انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا تو اللہ پاک نے ان کی مشکلات کو ختم کر دیا پھر موجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا کہ دولت کی ایسی فراوانی ہوئی کہ دولت ان سے اب سنبھالی نہیں جاتی تو آپ بھی اگر رزق کی بارش چاہتے ہیں تو دولت چاہتے ہیں تو پیسہ چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کر لینا یہ عمل انشاءاللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین تمام دوست احباب کمنٹ بکس میں اللہ ضرور لکھیں